اسلام علیکم ایوارس ہاوٹوڈو چینل میں آپ تمام دوستوں کو خوشمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ دوستوں کو بہت پسند آئے گی تو جن بھائیوں نے ہمارے چینل ہاوٹوڈو کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی کالیج جگہ اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر لیں تاکہ اس طرح نئی اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ دوستوں کو ضرور ملتا رہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ چکے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے تو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک اور ویڈیو بھی میں چند روز پہلے جو ہے وہ اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں جس کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ گزشتہ منت 18 جنوری 2018 کو ہوئی تھی تو ابھی نیو اپ ڈیٹ جو ہے وہ آٹھ فروری 2018 کو ہو چکی ہے آج سے ایک روز پہلے تو جس کے بارے میں میں بھی آپ تمام دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا تھا کافی دوست ایسے ہوتے ہیں جو کہ یوٹیوب کی ویڈیوز کو واج کرنا پسند کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ ان کو کسی دوسرے ذرائع سے اس چیز کی خبر نہ مل سکے تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس ویڈیو کو واج کر کے اس سے مصطفی دو سکیں گے تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ اوورسیز ایمپلائیمنٹ کارپوریشن کی جانب سے جو نیا اعلان ہونا تھا جس کی خوشخبری میں نے ایک دوسری ویڈیو میں آج سے تقریباً ایک دو ویک پہلے میں اپلوڈ کی تھی اس میں بتایا تھا تو وہ آ چکی ہے ابھی تو اس میں تھوڑا سا اس کے جو ہے رولز وہ ڈیفرنٹ ہے بہت ٹپکل ہیں اس کے رولز آپ کو ان کو فالو کرنا ہوگا جو لوگ خواہش ماند ہیں کوریا جانے کے لیے تو اس میں دو راؤنڈز کریئیٹ کیے گئے ہیں اب وہ سسٹم نہیں رہا کہ آپ جسٹ لینگویج کا ٹیسٹ دیں اور اپنا ٹیسٹ پاس کرنے پر آپ کا میرٹ بنے گا تو آپ جا سکیں گے اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ جو بینر آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ ایڈ جو میں نے آپ کو دکھائی ہے آپ اس کو واج کر سکتے ہیں اس ایڈ کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں بھی منشن کر دوں گا آپ وہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو وہاں سے بھی نہ ملے تو تو اگر آپ کو وہاں سے بھی نہیں ملتا تو آپ کو اوورسیز ایمپلائیمنٹ کارپوریشن کا جو افیشل ویب سائٹ کا لنک ہے وہ بھی میں ڈسکرپشن میں منشن کر دوں گا آپ اس کو بھی اوپن کر کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اس پر تو آپ کو پتا ہے کہ ڈیلی جو بھی اپ ڈیٹس ہوتی ہیں اس کے حوالے سے وہ آپ کو دکھائی دے رہی ہوتی ہیں آپ ادھر سے چیک کر سکتے ہیں تو وہ بہت بیسٹ وے ہے آپ کو مطلب کہ سو فیصد گرنٹی کے ساتھ ایک اوریجنل قسم کی آپ کو ایڈز جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کو فالو کر سکتے ہیں اور یہ ٹیسٹ جو ہیں یہ دو راؤنٹس میں آپ کو کلیر کر دوں گے آپ صرف ایک لینگویج ٹیسٹ نہیں ہے بلکہ آپ کی صلاحیت اور مہارت کا بھی ٹیسٹ ہوگا جن کو پاس کرنا بہت ضروری ہے اور پاکی جو سوال کرنے ہوتے ہیں اس میں ٹیسٹ ہوتا ہے لینگویج کو آپ کو پتا ہے جس میں مطلب کہ پڑھائی کے سوال 20 ہوتے ہیں دورانیاں 25 منٹ ہوتا ہے سنائی کے سوال جو ہے وہ بیس ہوتے ہیں دورانیاں 25 منٹ ہوتا ہے ٹوٹل یہ ٹیسٹ کا دورانیاں وہ 50 منٹ بن جاتا ہے سوال جو ہے وہ 25 40 بن جاتے ہیں تو ہر سوال کے اٹھائی نمبر ہوتے ہیں تقریباً یہ کتنے بنگے ٹیسٹ میں 100 نمبر میں سے کم از کم چالیس نمبر لینے لازمی ہوتے ہیں اور ان کے اندر بھی میرٹ بن سکتا ہے فار اگر ان کو چاہیے ہیں پانچ سو بندہ تو اگر اب جو جاب امپلائرز ہیں انہوں نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہے آزار بندے نہیں تو اس میں سے پانچ سو کی بجائے سات سو بندہ ایسا ہے جنہوں نے پانچ سو چالیس نمبر سے واب نمبر لے لی ہیں تو ان کے درمیان میرٹ بن جائے گا اور اس میرٹ میں جن پانچ سو بندے کے زیادہ نمبر ہوں گے وہ جا سکیں گے اور باقی جو ہے وہ ریجیکٹ کر دے جائے گا تو یہ چیز تو آپ کو کنفرم ہوگی دوسرا جو ہے وہ مہارت کا ٹیسٹ ہے مندرجہ زہل تین حصوں پر مشتمل ہوگا جسمانی طاقت کے تیس نمبر انٹرویو کے تیس نمبر بنیادی مہارت کے چالیس نمبر ٹوٹل سو نمبر ہوں گے صلاحیت کی جانج اختیاری جو ہے وہ صلاحیت کی جانج کا ٹیسٹ وہ ٹوٹل پانچ نمبر پر مشتمل ہوگا جن میں سے تین نمبر منتخب شدہ سنت میں کم از کم ایک سال تجربہ کی ہوں گے فار اگر آپ نے کوئی سنت کی ہے مطلب کوئی آپ کے پاس ڈگری ہے تو اس میں آپ کو یا کوئی ڈپلومہ ہے تو اس میں آپ کی مہارت بھی ہونا چاہیے اور ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے ایک سال کا اور ایک نمبر جو ہے وہ سنت ایک نمبر منتخب شدہ سنت میں قومی سرٹیفیکیٹ کا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس اس کا کوئی گورمیٹ کا یا کوئی مطلب قومی سرٹیفیکیٹ آپ کے پاس ہے مطلب نیشنل سرٹیفیکیٹ جو گورنمنٹ کی جانب سے ہے تو اس کے ایک نمبر آپ کو دیا جائے گا وہ اگر اوریجنل ہے تو ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے ایک نمبر وہ سنت میں تربیتی کورس کا ہوگا ٹھیک ہے کہ آپ اس کو ایکسپیلین بھی کر سکیں آپ کو تربیتی مطلب جو ہے آپ کو اس کے ایکسپیلین کرنے کا یا آپ کو وہ کار کی دکھانے کا آپ کو ایکسپیلین سننے چاہیے آپ پر مہارت ہونے چاہیے کہ آپ کو وہ کام جو ہے وہ آپ ایک اچھی طریقے سے کر لیتے ہوں ٹھیک ہے اور نیچے آپ کو نوٹ آپ کو دیا جا رہا ہے کہ اگر امیدوار مہیا کردہ کاغذات میں غلط بیانی کا مرتبہ پایا گیا تو امیدوار کا جو حاضر ٹیسٹ ہے وہ کینسل کر دیا جائے گا اور اس کے لیے وہ تین سال کے لیے ریجیکٹ کر دیا جائے گا مطلب وہ نیکسٹ تین سال کے لیے نائل ہو جائے گا وہ کبھی مطلب وہ تین سالوں کے اندر جو ہے نیکسٹ اپلائی نہیں کر سکے گا کوریا جانے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ ایک اچھی نیوز ہے کہ اریجنل فارم جو ہے وہ آپ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اریجنل سب میٹ کروائیں تو یہ تو بات اچھی ہوگی لیکن یہ ٹیسٹ پاس کرنا بھی ضروری ہیں جو لوگ وہاں جانا چاہتے ہیں ای پی ایس ٹاپک ویب سائٹ بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں تو اس کا نیچے نتیجہ بھی ہے آپ اسے بھی ریڈ کر سکتے ہیں باقی اس کا جو ہے آوٹلائن وہ بھی آپ کو سکیجوال اس کا یہاں پہ دے دیا گیا ہے آپ اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں ٹھیک تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ دوستوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو آپ تیاری کر لیں نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ چاند ہی روز پاد میں اپلوڈ کروں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا جیسے ہی نئی اپ ڈیٹ کوئی کوریا ایمپلائیمنٹ کی جانب سے آتی اوورسیز ایمپلائیمنٹ کارپوریشن کی جانب سے تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا تو آپ اپنی تیارییں جاری رکھیں اور اپنی لینگویج ٹیسٹ جو ہے وہ آپ اس کی تیاری کرنا شروع کر دیں تو امید ہے اسی منت کے اینڈ پر ہو سکتا ہے ممکن ہے آج آئے جو ملازمتوں کا نوٹفکیشن ہے تو اس کے بعد آپ اس جاب کیلئے اپلائی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو تینکیو فار واشنگ دس ویڈیو خدا حافظ